کالم پور ہونے کے بعد جو کولکی میز ہیں وہ کون سے ہیں ایک تو یہ کہ ہم دوبارہ ان کی جوری باندیں گے جوری باندیں ان کے سب کی علائنمنٹ چیک کریں گے دوسرا یہ آ جائے گا ہم ان کی دوبارہ سے سال چیک کریں گے تیسری پھر یہ ہے کہ اگر ہماری جو لیول ہے کاب لیول جہاں بہت ہم اس کو فنش کرنا ہے وہ لیول چیک کریں گے کہ ہماری یہ چیزیں ہیں یا نہیں پھر ایک اور چیز چیک کریں گے کہ ہمارا جو سٹیل ہے اس کا کنکریٹ کلیر کور جائے تمام سائٹوں سے مینٹین گا یا نہیں ہے یا اس میں کالم جائے وہ پھر کیا ورٹویسٹ ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں جو ہم چیک کریں گے اور یہ چیزیں گروہ کی کنسٹرکشن میں بھی اپلائی ہو سکتی ہیں یہ ایڈ جو بڑے پوجیکٹس ہوتے ہیں وہاں بھی اپلائی ہو سکتی ہیں ہر طرح کا کنسٹرکشن ہے جس میں کالم کی ایکشن کالم کی پوریشن کی پوریشن کی پوریشن وہاں پر سرگے سارے والیٹ بھی مرید کیوں ہوت آپ کیا جازے ہیں یہ چیزیں find اس میں جب ہم ہو جائے جائے یہ دوری بنید گئے اب کالم کی سرپس سے اس کا اوہ چیک کیا جائے گا کالم کی دوگو ایڈز60 یہ جائے گا میلی میٹر میں چیک کریں گے یہ سکتی ہے Das اطلب 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 سوٹی نائن ہنڈر میلی میٹر ہی دستنس آیا ہے اب دوسری سائیڈ کو پر چیک کرتے ہیں سیم دستنس دوسری 29 ملی میٹر دوسری سائیڈ چیک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پر جو دونوں سائیڈیں ہیں یہ بالکل رائٹ آنگل پر تویسک نہیں ہیں کری ہوگا نہیں ہے ایک سائیڈ بھی ہم نے اس کے دوری چیک کر لی ہے دوسری سائیڈ سے ہم اس کے سالیں چیک کر رہے ہیں اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں سائیڈوں کو پر جا سال چیک کرنی چاہیے اس کا یہ جو بائنڈنگ وائر کے ساتھ نیچے جو جس کے ساتھ انٹ اور روڑا لگا ہوئے وہ نظر آ رہی ہے اسی طرح وہ اس کے دوسرے کانے سے سال چیک کی جا رہی ہے ایک طریقہ یہ بائنڈنگ وائر والا ہے دوسرہ طریقہ یہ کہ پلم لے کے پلم لائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سال چیک کی جانی چاہیے یہ ابھی جو لیبرٹی کا سٹاف ہے وہ چیک کر رہے ہیں اس کو تو یہ بھی سال ہوکے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کالم پہر ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ الائنمنٹ میں دوسرا یہ کہ سال میں تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو ڈسٹنس ہیں اوپر سوری جو کنکریٹ کلیر گوور ہیں اس کے ساتھ سے جو سریعہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ ان سے ٹویسٹ ہوا نظر نہیں آرہا مائنر سی ڈیفیشنسیز ہرائے جاتی ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں کہ جو سلیری ہوتی ہے وہ بھائی نکل سکتی ہے یا کہیں سے ہانی کمپنگ نکل سکتی ہے اس طرح کے مائنر ایشیز آ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہانی کمپنگ کہیں نکل بھی ہے مائنر روح تو اس کے اوپر فوری دوہ سے رپیرنگ کر دینی چاہیے اور اگر زیادہ ہو تو پھر یہ کہ اس کالوں کو ہتم کیا جانا چاہیے اب یہ دوسری سال لگنے لگی ہے اس طرف اس کی ٹاپ سے بھی ڈیمنشن دیکھی جائے گی علی فیتہ صدر رکھو اس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے یہ بھی کاؤنٹر چیک کر رہے ہیں علی اتھلی جیڑی بائنڈنگ وائر بریک بودھ نہ رکھو سو اچھا ویسے منو ایک کالم تھوڑا جا الکا جا پھریا نظر آ رہا ہے علی الکا جا پھریا نظر آ رہا ہے منو میرا اپنے ایکسپیرینس ہے موڑا اپنے ایکسپیرینس پر جو اس کو جا جا کر رہا ہوں کہ یہ کالم الکا ساتھ ٹویسٹ ہو آ رہا ہے تو اب یہ اس کو کاؤنٹر چیک کر رہے ہیں کالم کی پورننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام سائٹ سے بریسنگ کی جاتی ہے جس کو فولڈنگ پائپس لگا کے جس کو پنجابی میں ہم چوکڑے کہتے ہیں چوکڑے لگا جاتے ہیں بریسنگ کی جاتی ہے اس کے پیچھے یہ جو لکڑ کے بالے ہوتے ہیں یہ لگا جاتے ہیں سٹیل فولڈنگ پائپس ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر پیکس لگا جاتے ہیں پیکس لگانے کے بعد پھر یہ ہے کہ ہلکا سا جس سائٹ سے بھی فرق ہو اس کو وہاں سے وہ والا پیک ٹائٹ کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب اس کیس میں یہ جو کالم ہے یہ الکا سا ٹویسٹ ہے ٹویسٹ ہونے کے بجے یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ ان کی رینڈوم ورکنگ جو لیبر بڑھ جائے گی رینڈوم بیسس پہ یہ سارا سیٹ کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ایک سیٹ سے سیٹ کریں گے دوسرے سیٹ سے بڑھ پڑھ جائے گا اس کیس میں جب ہم نے فولڈنگ کی ہوتی ہے چوکڑے لگائے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بڑن پیکس لگائے ہوتے ہیں اس کیس میں جو اس کی کوالیٹی ہے اس کو انشور کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے سٹاف کھڑا ہے کنٹیکٹر کا اور لیبرٹی کا سٹاف کھڑا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کالم کی اس طرح سے پورنگ کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ ایم ایس جو فولڈنگ پائپس ہیں وہ رول گائیں اس کی چاروں سائٹوں سے بریسنگ کریں بریسنگ کے ساتھ پھر پیچھے جو وڈن پیکس ہیں وہ لگائیں تاکہ اگر اس طرح کے جو مائنر ایشوز ہیں ٹویسٹنگ کے کالم کے یہ کنٹرول ہو سکیں ایڈر بیز یہ ہے کہ آپ کی چونکے لیبر بڑھ جانی ہے آپ ایک سیٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے گا تو دوسری سیٹ سے ایشو آ جائے گا